شفصینہ کی سپریمو بال تھاکرے نے سن 1988 میں تاریخی شہر اورنگاباد کا نام سنبھاجی نگر کرنے کا اعلان کیا تھا بال تھاکرے کی زندگی میں ان کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکا اب یوگی کے بعد شفصینہ کو جیسے اپنا بھولا ہوا سبق یاد آ گیا ہو کیا نام بدلنے سے آپ تک آس تک وکاس نہیں ہویا تو نام بدلنے کے بعد میں کیا وکاس ہوں گا کر کے تو اس میں کوئی دکھت ہے کہ نام بدلنے سے وکاس ہوں گا کر کے شفصینہ نے ریاست کی فڈنویز حکومت پر دو شہروں کے نام بدلنے کے لیے دباؤ بنانا شروع کر دیا ہے ادھر مجلسے اتحاد المسلمین کا کہنا ہے کہ شہر کو سنبھاجی سے منصوب کرنا خود سنبھاجی مہاراج کی توہین کے مترادف ہوگا بھارتیہ جنتہ پارٹی نے ایک نئی خوچ نکالی ہے جب وکاس نہیں ہو رہا ہے تو بکواس کرنا شروع کر دو اور پچھلے کچھ دنوں سے بھارتیہ جنتہ پارٹی چاہے وہ اتر پردیش میں ان کی سرکار ہو کے اندرے میں ان کی سرکار ہو یا مہاراشتہ میں بھارتیہ جنتہ پارٹی اور شفصینہ کی سرکار ہو ان سے جب وکاس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ وکاس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے پہلے شہروں کے ہم نام بدل دیتے ہیں اورنگاباد تبدیلی نام کے معاملے پر سپریم کورٹ کا اسٹے ہے خود شفصینہ کے لیڈران بھی اس کا احتراف کرتے ہیں لیکن اس کے ماوجود ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اورنگاباد شہر کا نام تبدیل کر کے رہیں گے عرضی گزار مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ ایسی صورت میں وہ قانونی لڑائی کے لیے تیار ہیں تو آپ لوگ اچھے کام کرو اور شہر بنان شہروں کے نام بدلنے کا اتنا ہی شوق ہے ایک نیا شہر بسا اور اس کو نام دو ایسا سپریم کورٹ نے کہا اور انہوں نے اسٹے گرانٹ کر کر فائل کلوز کی اس کے بعد یہ ہوگا کہ گورنمنٹ بدلی اور جب فائنل سٹیج پر فائنل ہیرنگ کے لیے میٹر آیا تو گورنمنٹ اف مہاراشتہ نے نوٹیفیکشن ویڈرہ کر کر اور انگاباد سے اسرار چستی کی خصوصی ریپورٹ